موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئشہ بخش جماعت اسلامی کا احتجاج پانچ میں روز میں داخل ہو رہا ہے پانچ سو یونٹ بجلے استعمال کرنے والوں کو ریایت پیٹرولیم لیوی ختم پیٹرولیم اصنوعات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی حکومتی اخراجات کم کرنے اور آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدوں کا اس طرح نوع جائزہ لینے جیسے عوامی مطالبات کے ساتھ جماعت اسلامی اب اپنے احتجاج کو ملک بھر میں پھیلانے کا اعلان کر رہی ہے ماضی میں دوسری جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی کے اس احتجاج کا بظاہر مقصد بھی عوامی مطالبات ہی ہیں مگر کیا مسلسل سیاسی زوال کی طرف جانے والی جماعت اسلامی انہی مقاصد کے لیے یہ دھرنے دے رہی ہے پاکستان کے ابتدائی دور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے تعلقات اچھے نہیں رہے مولانا مودودی کو سزائیں اور جماعت پر پابندی اس کی مثالیں ہیں تاہم جماعت اسلامی نے 71 کے حالات میں مکمل طور پر ریاستی پالیسی کا ساتھ دیا میاد تفیل کے دور امارت میں جماعت نے بھٹو کی پانسی اور پھر زیا حکومت کے ابتدائی دور میں حصہ بھی لیا قاضی حسین احمد کے دور میں پاکستان کی ریاستی پالیسی کا بھرپور ساتھ ہی نہیں دیا گیا بلکہ کردار بھی ادا کیا گیا 98 اور 90 کے الیکشن میں آئی جی آئے کے ساتھ 93 میں پاکستان اسلامی فرنٹ بنا کر بڑی سیاسی کامیابی تو حاصل نہیں کی مگر نون لکھ کو نقصان ضرور پہنچایا 96 میں بے نظیر حکومت کے خلاف احتجاج اسی سال بے نظیر کی حکومت کا ختم ہو جانا 97 میں بائیکارٹ 2002 میں متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو کر صوبوں میں حصہ داری ہی نہیں بلکہ جنرل مشرف کو وردی سمیت صدر بنوانے اور سترویں ترمیم میں بھی بلواستہ کردار ادا کیا 2008 کے انتخابات کا بائیکارٹ اور پھر 13 میں پی ٹی آئے کے ساتھ کے پی میں مخلوط حکومت کا حصہ بننا سید منور حسن کے دور امارت میں ان کے متنازے بیانات خود جماعت کے لیے لائیبیلیٹی بن گئے سراج الحق نے اسی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سرمایہ داری اور جاگیردار نظام کے خلاف نارہ بلند کرنا شروع کر دیا جس نظام کو جماعت سر جنگ کے دور میں جسٹیفائی کر دی آئی تھی 2016 میں پینیما کیس میں سراج الحق نے بھرپور کردار ادا کیا اس کے رتائے 17 اور 18 میں سامنے آئے سراج الحق کے امارت کے دور میں جماعت اسلامی 2018 میں 4.8 اور فروری 2024 کے انتخابات میں 2.2 فیصد ووٹوں تک سکڑ کر رہ گئی اب حافظ نائم الرحمان کے امارت میں جماعت اسلامی سیاسی طور پر فعل ہونے کی بھرپور جدوجہد کر رہی ہے حافظ نائم نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اپنی صلاحیتوں کو کافی حد تک منوایا بھی ہے مگر جماعت اسلامی کی مخصوص تاریخ سیاسی حکمت عملی ہواوں کا رخ دیکھ کر سیاسی فیصلے سیاسی احتجاج کے مقاصد یہ سب کے سب جماعت اسلامی کے اس دھرنے پر بھی بہت سے سوالات کھڑے کر رہے ہیں کیا جماعت اسلامی واقعی عوامی مطالبات کے لیے احتجاج کر رہی ہے کیا جماعت کے مطالبات اس وقت حکومت کے لیے قابل عمل ہو بھی سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جماعت کے اس دھرنے کے مستقبل پر کوئی اثرات پڑھیں گے جو اس سے پہلے پڑھتے آئے ہیں اسی معاملے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار افتخار احمد شہزا چہدی اور افسار عالم آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا سوال آپ سب ہی کے لیے اشرافیہ کی مفت بجلی بڑی گاڑیاں بند کریں مہنگائی میں کمی آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کیا جماعت اسلامی انہی مقاصد کے لیے دھرنا دے رہی ہے اب سار صاحب کیا یہی مقصد ہے جس باعث اس دھرنے کا آغاز کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اور کیا جو چارے ہیں وہ مل جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی بہت دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ایک بڑی جماعت اسنس میں ہیں کہ پورے ملک میں ان کی پریزنس ہے اور ایک تاریخ ہے بڑی اچھی تاریخ ہے اور ان کی تاریخ اور ان کی جو ان کا انفلینس ہے وہ ٹرانس اسلامی ہے جس کو میں کہنا چاہوں گا ترگی سے لے کے بنگلہ دیش تک بہمہ تک جماعت اسلامی مختلف شکلوں میں مصر میں بھی تو ان کے ہم خیال لوگ ان کی سیم آئیڈیالوجی کے لوگ اور سیم پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی حل بھی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے انہوں نے ان کا ایک ویل فیر سائیڈ بھی ہے جس میں لوگوں کی ویل فیر بھی کرتے ہیں اور آج تک ان پہ کچھ اس طرح کا الزام نہیں لگا کہ انہوں نے لوگوں سے چندہ کٹھا کر کہ اس کو سیاست میں استعمال کیا ہو یا اس میں غبن کیا ہو جیسے کہ پی ٹی اے کے کچھ لوگوں پر لگتا ہے لیکن یہ ہے ایک سائیڈ دوسری سائیڈ ہے ویسٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چیارٹی کو اور سیاست کو مکس نہیں کرتے اگر کوئی سیاست جماعت چیارٹی کے کام میں ہے تو وہ سیاست نہیں کرتی سیاست میں ہے تو وہ چیارٹی کے ساتھ پروجیکس نہیں جلاتی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے اس سے پرابلمس کریئٹ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو کنیکشن ہے لوگوں کے دیکھیں یہ جو لفظ ہے نیک کنیکشن یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سیاست میں سیاست کسی انسان کے کنیکشن سے چلتی ہے اس کی ریسنٹ مثال میں دوں گا ویسے تاریخ تو بھری پڑی ہے کہ عمران خان نے چھبیس یا ستائیس سال جتنے بھی سال ہے میں اس میں انہوں نے ایک سٹرگل کی لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن ڈیویلپ کرنے کی نہیں ہوا پھر اچانک کنیکشن ڈیویلپ ہوا وہ جب کنیکشن ڈیویلپ ہو گیا تو آپ دیکھ لیں وہ بہت پاپولر ہیں نواز شریف بھی جب آئے تھے تو ان کا کنیکشن نہیں تھے لوگوں کے ساتھ لیکن پھر ان کا کنیکشن ڈیویلپ ہو گیا جو آج تک جاری ہے ذلفکار علی بھٹو ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا جب ایوپان کی کیبنٹ میں تھے وہ لیکن کیبنٹ سے نکلے ہیں ان کا یوں کنیکشن بنا لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی میں آج تک کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جو کنیکشن بنا سکے ہاں ان کی تاریخ دیکھیں تو کچھ ایسی پاکٹس ہیں ان کے پوری تاریخ میں جہاں پہ سیاسی طور پہ انہوں نے اچھا پر فارم کیا ہے جیسے کہ اب سار صاحب جب کہتے ہیں کنیکشن نہیں بن پائے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے سٹریٹ پاور تو رہی جماعت اسلامی کی نووے کی دہائی کے بڑے بڑے دھرنے سٹریٹ پاور رہی کیا وہ کنیکشن نہیں تھا یہ سوال ہم بھی کرتے رہے کہ سٹریٹ پاور ہے لیکن وہ ووٹ بینک میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی دیکھیں سٹریٹ پاور کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں سٹریٹ پاور جو ہے نا سٹریٹ پاور کے لیے بہت سارے اور کنیکشنز بھی جائیں اور جماعت اسلامی ان کنیکشنز پہ چلتی رہی ہے پوری تاریخ میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے جب ایک دفعہ حالات خراب ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں تو پھر وہ بعد میں ٹھیک ہو گئے پھر بیچ میں ایک دو دفعہ حالات خراب ہوئے پھر ٹھیک ہو گئے جماعت کا جو سٹریٹ کنیکشن ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ان کے کنیکشنز کی وجہ سے ہوتی ہے جہاں پہ یہ کنیکٹڈ ہیں اور یہ بات لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک لیاقت باگ پنڈی میں بیٹھ کے دھرنا آئی پی پیس پہ جو پچھلے پندرہ بیس سال کا مسئلہ ہے یہ کیوں ہے اور پھر کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مائدہ کیا ہے اس کے فوران بعد یہ کیوں ہے یہ سارے سوالات بڑے ویلڈ ہیں تو اس کا جواب شاید جماعت اسلامی دے پائے گی لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو پاکٹس ہیں پرفارمنس کی وہ بہت کم ہیں کراچی کا میں نے جیسے ایکزامپل دی اور وہ پرویز میں شرف کے دور میں تھا پھر وہ کنیکشن کی بات آتی ہے کیونکہ اس وقت ایم قیم کو کاؤنٹر کرنا تھا تو ان کو ابھارا گیا ایم قیم کو کس نے کاؤنٹر کرنا تھا ان کو کس نے ابھارا لیکن بات یہ ہے کہ سٹریٹ پاور کا ہونا اور اس کا استعمال ہونا اور اس کی ٹائمینگ ہونا یہ بہت ساری چیزوں پر دیپینڈ کرتے ہیں اور خیر ایک بات تو ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر ڈسپلن ہے ان کی جو لیڈرشپ کا لیڈر ہے وہ کسی طریقے کا ہے اس سے بھی ان کا جو پورا سٹرکچر پورے ملک میں بنتا ہے ورکرز کا وہ بہت مختصر کم تعداد میں لوگ ہیں اور انہی کے موڈل کو ایم قیم نے فالو کیا تھا اور یہ موڈل بنا کے ان کو کس نے دیا اور ایم قیم کو کس نے دیا حسن عصار صاحب جماعت اسلامی جو مطالبات لے کے دھرنا دے رہی ہے کہ مفت بجلی بڑی گاڑیاں مہنگائی میں کمی آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی حاصل ہو جائیں گے یہ مقاصد یا کچھ اور مقاصد دیکھیں بات سنیں اگر ایک بدنامہ زمانہ چور یا ڈاکو یا جرائم پیش آدمی کسی بچے کو بچاتے وقت زخمی ہو جائے تو اس کی اس بات کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے ان حالات میں یہ نیچرل ہے باقی اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہو تو وہی پرڈکٹبل ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کی وجہ ہے یہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک میں درست اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو کیا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں تو وہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں that too is a reality باقی یہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے connection کی بات کر رہے تھے اب سہار بھی جی جی کیا بات کر رہے تھے جی جی connection ہی کہہ رہے تھے ہاں نہیں they are not at all connected not at all اس کی وجہ ہے they are not contemporary میں میکرو لیبل کی ایک بات کر رہا ہوں دیکھو قرآن ایک wisdom ہے کہ مومن کی ایک بڑی پہچان یہ ہے بڑی wisdom ہے کہ وہ جس اہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے اب یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ضرورت ہے لوگوں کی ہم آپ بھی رونے روتے رہتے ہیں تو کون سی ایسی بات ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن ان کو یہی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ یہ بہت معمولی قسم کی ڈنٹنگ پینٹنگ ہے یہ ظاہر ہے بجی جی کے بلوں سے قوم تانگ نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا میرا اپنا کتنا بل ہے وہ نہیں چھوڑو وہ ہر ایک کا ایک مسئلہ ہے یہ انہیں سے آگے جانا چاہیے ادر وائز کوئی معنی خیص آگے کہا جانا چاہیے اور جو یہ مانگ رہے ہیں کیا وہ بھی مل جائے گا سن لیں نا میری بات سن لیں نا ایک تو بچمن میں آدمی کالی بڑی اندھی ہے اچھا تو یہ جو سیاسی ریورڈ ہے اس ملک میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے بیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے نسبتاً بہتر لوگ ہیں لیکن نہیں زنی طور پر فکری طور پر یہ پتہ نہیں کہاں رکے ہوئے اچھا سیاسی ریورڈ اس ملک کا جب تک تبدیل نہیں ہوتا اور ان کے روئیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی ایک سیمبولک بات ہے اس کی کوئی یوقات نہیں قائد آزم محمد علی جنہ ٹکے ٹوکری تھی بجلی وہ مہمان اٹھتے تھے تو پتیاں بجانا شروع کر دیتے تھے حالانکہ وہ کسٹاف کی کمی ہوگی اچھا علامتی بات کر رہا ہوں پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان نواب ابن نواب ابن نواب کہ وہ خون آلود کپڑے دیکھنے کا جو اس آدمی نے شہادت کے وقت پہنے ہوئے تھے ایک بوسیدہ سا تمبہ ایک اونچا سا کرتا لور میڈل کلاس آدمی کا لباس تھا اوپر ایک فتوئی جس پہ خون کے داگ گولی کے نشان یہ وہ سارے اچھا تو اس لیے یہ کنٹیمپریری نہیں ہیں لیکن ان کی یہ حرکت میں خود اس کے ساتھ ہوں چاہیے کہ اپنے جو سو کالڈ اوپینین میکرز ہیں ان کو بھی بلائیں میں خود ان کے ساتھ شرکت کرنے کو تیار ہوں یہ بات اپنی حد تک اچھی ہے لیکن بہت ہی یہ ایک بالکل یہ دعاوی خارش کرنے والی بات ہے افتخار صاحب پانچ میں روز میں احتجاج داخل ہو گیا اس سے پہلے ٹیل پی بھی احتجاج کر رہی تھی ایک تو مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو احتجاج جماعت اسلامی کر رہی ہے ماضی کی ہم نے بات کر دی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے کیا جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن انہوں نے اپنا وہ کردار ادا کر دیا جو ایک شیاسی پارٹی کو کرنا چاہیے اور انہوں نے جو مطالبات ہیں اپنے دس ان کو ایڈنٹیفائی کر دیا کہ فوری طور پر پاکستان کے عوام کو کن دس مسائل کا ان کے حوالے سے یہ کتنے قابل عمل ہیں سب قابل عمل ہیں سب ملکل اگر آج تیک کر لیا جائے کہ پانہ سو سی سی اور سون سو سی سی سے زیادہ گاڑی پاکستان میں چل ہی نہیں سکتی تمام گاڑیاں اگلے تین مہینے کے اندر بین ختم کیا اس میں ناممکن ہے یہی ہوگا نا جو حشر آپ نے کیا اپنے ایک پرائیم نیسٹر کا اس پرائیم نیسٹر نے کیا کہا تھا اس کا جرم سب سے بڑا جرم اس کا یہ تھا کہ اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے کہا کہ تیرہ سو سی سی گاڑی چاہیے اور یہ سب استعمال کریں گے اس کو اپنی وزارت مگر پارلیمنٹ میں دو فیصد ووٹ لینے والی جماعت بات کر رہی ہے باقی سب نہیں یہ بات کر رہی ہے نہیں نہیں آپ سوال پہلے یہ تیرہ کر لیں کہ دو فیصد پر سوال کرنا ہے آپ یہ تیرہ کر لیں کہ آپ نے سنجیدہ بات کرنے ہیں سنجیدہ بات یہ ہے کہ بلکل صحیح مطالبات ہیں یہ دس مطالبات اور بھی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے عوام کے ایشیوز اور بھی ہیں لیکن یہ دس مطالبات جس طرح حسن نساز جیسا انقلابی حمایت کر رہے ہیں میں بھی حمایت کرتا ہوں آپ دونوں دھرنے میں پہلے جائیں بلکل بلکل مزاک ہے اس ملک میں کیا رہا ہے اس ملک میں سنو میری بات غور سے وزیر کے پاس جو گاڑی ہے وہ کم سی سی کی ہے اور کمیشنر کے پاس گاڑی جو ہے زیادہ سی سی کی ہے یہ کیا چلا رہے ہیں ہم سسٹم نئی درخواستیں ڈالی گئی وہ اپنی جگہ لیکن میرے پہلے سوال کے تو جواب دیں میں کہتا ہوں بلکل پہلا مطالبہ صحیح ہے کہ مفت کی بجلی مفت کا پیٹرول مفت کی گاڑی بند کرو اور دیکھو کتنا فائدہ پہنچتا ہے دوسرا ان کا مطالبہ ہے مہنگائی میں کمی عجیب بات ہے مرگی کا ریٹ آج دو سو دس ہے اگلے دن تین سو بیس ہے دو سو دس روپے کلو مرگی جو بکری ہے وہ تین سو دس پہ کیسے پہنچی کیا اس رات میں جو دانا چکتی تھی کھاتی تھی وہ مہنگا ہو گیا باردانا مہنگا ہو گیا باردانے کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گی یہاں اس کی نسل مہنگی ہو گی کیا ہو رہا ہے یہ تماشاں نہیں ہے تو اور کیا ہے ہر جگہ پہ مافیا آپ لوگوں نے بٹھایا ہوئے اگر کوئی بھی پاکستان کے اندر حقیقی طور پہ ان مافیاز کے خلاف لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کا سپائی ہوں ٹھیک ہو گیا تنگ کر دیئے ہماری زندگیہ حرام کر دیئے ہیں لوگوں نے اگلا سوال آپ کا ہے آپ کا اگلا سوال ہے کیا جماعت اسلامی انہی مقاصد کے لیے مزید پیتہانے آپ کو یہ کون پٹی پڑھاتا ہے ہر آدمی کی نیت پر آپ شک کرتے ہیں ہم نے تو تاریخ رکھتی ہے پیچھے کوئی پٹی نہیں پڑھاتا ہے آپ کے سوال کا جواب ہے آپ پہ سوال پڑھ لیں آپ ہر آدمی کی نیت پر شک کرتے ہیں ہم شک نہیں کر رہے ہیں ہم ماضی سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں کیا ماضی ان کا ابھی تو بتایا کیا ماضی ان کا کیا انہوں نے برنیاں مہنگی بیشی ہاں ان کا ایک ماضی جس کے خلاف ہوں میں جو انہوں نے افغان جہاد میں ایک ایسی جنگ کے اندر سپورٹ کیا روس کے خلاف امریکہ کے عمارت میں میں اس کی خلاف ہوں ٹھیک ہو گیا بالکل خلاف ہوں میں اس کے اور یہ نہیں میں جب میں طالبی علم تھا میں تب سے خلاف ہوں کیونکہ میں جاگیرداری کے خلاف ہوں میں سرماداری کے خلاف ہوں ہم سم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی بری طریقے سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں لوٹنا جا رہے ہیں اور لوٹنے والوں کے خلاف کوئی شخص بھی آواز بلند کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑوں گا شہزاد صاحب مجموعی طور پر ملکی اگر صورتحال کی بات کریں کے پی کی تشویشناک صورتحال ہے پی ٹی آئی پانچ اگست کو بڑے اتجاج کی طرف جا رہی ہے سیاسی عدم استحقام ہے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے اپیلنگ کری ہے تین روز سے جو بیانات آ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اب ایسے میں جو دھرنے کی بات ہوتی ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہی بہت سی گفتگو ہو رہی ہے کیا سازشی مفروضات کی گنجائش ہے نہیں بنتی ہے سازشی مفروضات جو آپ کی ہیں جس کو آپ کوئی سازش تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تلاش کرنے والے کو تو کچھ بھی مل جاتا ہے دیکھئے ایک ایسی جماعت جس نے پاکستان کے قائم کرنے کے اندر بھی اپنا رول ادا کیا پاکستان کی ریاست کی قائم ہونے کی حمایت کی اگر وہ پاکستان کی ریاست کی سپورٹ میں کوئی لفظ یا کوئی اپنا عمل کرتی ہے بنگلہ دیش میں آج بھی لوگ فانسیاں بھوکت رہے ہیں تو اس میں کوئی خدا خاصتہ ریاست کے حق میں بات کرنا ریاست کی مدد میں بات کرنا یہ کوئی غداری تو نہیں تصور کی جائے گی اس کو بنگلہ دیش غداری کہتا ہے پاکستانی تو غداری نہیں کہہ سکتے برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے باقی جہاں تک یہ ایک اس کے میں سے یہ رست نکالا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کسی کے ایمہ پہ یا کسی خاص مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تو ساری خاص مقصد کے لیے ہفتہ پہلے ایک جماعت یہاں بیٹھ گئی تھی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو یہاں پہ ہر کوئی کسی خاص مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن دیکھیں آپ کا جو بنیادی سوال اگر آپ جماعت اسلامی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں تو جماعت اسلامی کے بارے میں تو جو بنیادی پوائنٹس جس کے اوپر ہمارا شور کیا تھا کہ جس قسم کی مشکلات پاکستان کے عوام کو اس وقت درپیش ہیں اس کے لیے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو تو آواز اٹھانی چاہیے جس صرف اپنے طاقت کے حصول کی بات کرتے ہیں لیکن عوام کی بات نہیں کرتے یہ پہلی پارٹی ہے جو باہر نکل کے کام کر رہی ہے اور اس آواز کو اٹھایا مہگری کرتا ہوں تخار صاحب سے بھی حسن صاحب سے بھی سو فیصد درست ہے ایک ایک چیز جس وہ مطالبہ ہے ان کا بالکل درست ہے اب یہ آپ کی بات کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کے بارے میں کوشش کی جائے گی تو بتدریج اس رستے پر آپ چل سکتے ہیں جہاں پر کہ عام آدمی کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اور یہ جو اللے تللے حکومتوں کے ختم ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اور بھی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پہلے جماعت اسلامی نے کیوں نہیں کیا اب کیوں کر رہی ہے ظاہر ہے بجٹ پاس ہوا بجٹ کے پاس کے بعد کے حالات آئے جس کے اندر کہ یہ ریلیونٹ بن گیا کہ اس کے سب کی آواز اٹھائی جائے ہر سیاسی جماعت سیاسی ریلیونس کے لیے یہ کام کرتی ہے حافظ نئی میں ایک نوجوان لیڈر ہے جو بڑے عرصے کے بعد حافظ حسین عامد صاحب بھی تھے یہ بھی تھے اور بھی لوگ آئے لیکن خاص طور پر یہ کچھ گیپ کے بعد ایک ایسا لیڈر آیا جو نوجوان ہے اور جس کے اندر جو کہ پارٹی کو غالباً اٹھانے کی کوشش کر رہا تو اس کو تھوڑا بہت اس کی سپیس بھی دینی چاہیے آفٹرال ایک سیاسی جماعت ہے تو کیوں نہ اس کو دی جائے اس کے پاس ایک موضوع بھی آ گیا اس کے پاس ایک موقع بھی آ گیا اس نے اپنی آواز اٹھائی اور اس نے اپنا آپ دکھایا اب وہ دیکھئے کہاں تک کامیاب رہتا ہے اسی اس کے اندر اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تاریخی طور پر یہ اس جماعت کا کوئی انتخابی عمل دخل میں کو بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوا لیکن انہیں ایک تنظیمی جماعت کے طور پر ایک آواز کے طور پر اس نے اپنی ہمیشہ اپنی اہمیت اجاگر کی کراچی کے اندر اور پھر اب کراچی کے اندر جو سپیس کریئٹ ہوئی ہے فلیٹیکل سپیس نہ اس کو پیپلز پارٹی بھر پا رہی ہے مکمل طور پر نہ ایم کیم واپس اپنا حاصل کر پا رہی ہے پی ٹی آئی کو زائل دوبارہ ہو گئی وہاں پہ تو اب سپیس کریئٹ ہوئی اس سپیس کو جب آپ یہاں سے شروع کریں گے تو کراچی کے اندر حافظ نئیم نے جو کام کیا اس کی ایک ریل پورس ہو جاتی ہے اس کی ایبلیٹی اس کی یہ قابلیت کہ وہ کراچی کے اندر اپنا رول ادا کر سکتا ہے تو ایک ایک سیاسی پس منظر بھی ہے اس ساری چیز کا اس کو بھی ہمیں مددہ نظر رکھنا ہے ہر چیز کو ملا کے کسی اور چیز کے ساتھ ملا لینا یہ بھی تو پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمیں رکنا چاہیے اور یہ بھی دیکھو جو سامنے نظر آتی ہے اس کو دیکھ لو ضروری نہیں کہ پچھلے دس پردوں میں جا کے یارہ پردوں میں یارہ پردوں کے پیچھے سے جا کے اتنی دانش مجھ میں نہیں ہے جہاں جہاں ہے وہاں ضرور عوامل ہیں وہ بھی جائز ہیں تو پھر اس میں خرابی کس چیز کی ہے ٹھیک ہے جی بریک کی طرف جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے چوبیس کروڑ میں سے صرف سات کھلاڑی وہ بھی اناڑی آخر کیوں اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بر پھر خوش آمدید فرانس کے دل پیرس میں اس وقت تین تیسویں اولمپکس گیمز جاری ہیں دو سو چھے ممالک کے دس ہزار سے زائد کھلاڑی بتیس کھیلوں کے تین سو سے زیادہ مقابلوں میں ایک ہزار سے زائد تمغوں کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ہر کھلاڑی کی کوشش ہے کہ وہ گولڈ سلور یا برانز میڈل جیت کر اپنے ملک کا سوفٹ میں جوجاگر کرے کہنے کو تو یہ صرف گیمز ہیں مگر صدیوں پرانے اس کھیل میں مختلف قومیں دوسری قوموں پر اپنی معاشی ثقافتی تہذیبی سیاسی سماجی اور اخلاقی برطری دکھانے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہیں مگر پاکستان اس میدان میں بھی آخری نمبروں پر ہے پیرس اولمپکس میں پاکستان کے صرف سات کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں جبکہ گیارہ اوفیشلز اور سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک چوبیس کروڑ میں سے چوبیس کھلاڑی بھی نہیں بھیج سکا اولمپکس گیمز کی گزشتہ ساٹھ سالہ تاریخ میں پاکستان نے صرف دس میڈلز جیتے ہیں جن میں سے آٹھ صرف ہاکی میں ہیں باقی تمام کھیلوں میں صرف دو میڈلز ہیں اس پر بھی علمیہ یہ ہے کہ قومی کھیل ہونے کے باوجود مسلسل تیسری بار پاکستان ہاکی ٹیم اولمپکس میں کوالفائی ہی نہیں کر سکی لاتینی امریکہ افریقہ سمیت دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک کے کھلاڑیوں کی تعداد بھی پاکستان سے زیادہ ہے یہاں تک کہ جنگ زدہ فلسطین بھی پاکستان سے آگے ہے پاکستان نے آخری بار گولڈ میڈل انیس سو چوراسی جبکہ آخری بار برانز انیس سو بانوے میں جیتا تھا یوں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا جس نے اولمپکس میں سب سے کم تمغے جیتے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے حکام کے مطابق دستے کی وطن واپسی کے بعد پوسٹ موٹم کیا جائے گا اس قسم کے دعوے ہر بڑی کھیل میں دستے کی ناکامی کے بعد کیا جاتے ہیں کھیلوں کی کئی فیڈریشنز پر ریٹائرڈ بیروکریٹ فوجی افسران کے علاوہ سیاست دان بھی دکھائی دیتے ہیں گزشتہ برس مصطافی ہونے والے لیفٹینٹ ریٹائرڈ آریف حسن انیس سال تک اولمپک اسوسییشن کے صدر کے عہدے پر فائز رہے مگر اس دوران کارکردگی صفر رہی کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے اور تاریخی پلیٹ فارمز پر مسلسل اتنی بری کارکردگی بہت سے سوالات کو جرم دیتی ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کمی کہاں ہے مسئلہ اچھے کھلاری کی دریافت میں ہے یا اولمپک اسوسییشن اور سپورٹس بورڈ کو چلانے والوں میں کیا کھیلوں کی ترویج کے لیے بجٹ اور وسائل کی کمی ہے یا اس بجٹ کی منصفانہ تقسیم میں مسائل ہیں کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں کے لیے عالمی سطح کے گراؤنڈ اور دیگر سہولیت کیوں فراہم نہیں کی جاتی کھیلاریوں کی معاشی طور پر کیوں مضبوط نہیں کیا جاتا تاکہ ان کا سارا فوکس صرف کھیل پر رہے اسی معاملے پر گفتگو کریں گے سوال اس طرح سے پیرس اولمپکس چوبکس چوبکس کروڑ کے ملک میں سے صرف سات کھلاڑی آخری گولڈ میڈل انیس سو چوراسی میں جیتا کھیلوں کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر بدترین کارکردگی کا ذمہ دار کون وسائل کی کمی اناڑی کھلاڑی یا نہ اہل حکومتیں حسن عصار صاحب اس سے پہلے کہ آپ کہ کس کس چیز میں کہاں پڑے ہو ہر جگہ ہی آخر میں کھڑے ہو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آخر کھیل تو کھیل ہے ہم کھیل میں بھی کہیں نہیں ہیں یا یا کمال ہے بسی آپ کا جواب نہیں میں آپ کی تقرار سون رہا تھا سات سات میں کچھ پڑ بھی رہا تھا سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے یہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے ایک ٹن سکرپ پھر ایک تولہ سونے کے برابر نہیں ہے یہ سکرپ ہے سارا عدیم حاشمی مرہوم کا شعر ہے کئی سال پہلے کئی سال پہلے تو ڈیتھ ہو چکی ان کی ان سے بھی پہلے کہاں گرو تو سات گرے شان شخص زباری بھی اب پدا نہیں شاریدی کنی سمجھے جناب نو گرو تو سات گرے گرو تو سات گرے شان شخص زباری بھی جوڑ لگی ہے ماری بھی زبال آئے تو پورے کمال میں آئے زبال آتا ہے تو ہر شہ پہ کمال میں آئے لیور کینسر کینسر صرف ہوتا ہے ایک آرگن کو موت ہوتی ہے پورے جسم کی یہ ایک زبال کی زد اور لپیٹ میں آیا ہوا معاشرہ ہے ہم اہدے انہتات اور زبال میں زندہ ہیں ایتھے ہونے پلینی تے لا کر دی پھر دی ملا گیلوں میں کھیلیں کیا ہیں اس ٹائک باڈی یومن سوسائٹی اس ٹائک باڈی اس کے دس آرگنز اگر تباہ ہو چکے ہیں تو فارے گا سارا کچھ چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں یکھیلوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں نہیں ویسے کوئی تو ذمہ دار ہوگا تیم میں سے یکھیلوں کے کہنا روٹی اوک روٹی کی اوک بھائی کو روٹی کی بات کرو اوک خدا کا خاف کرو بنیادی ترین ضروریات زندگی سے محروم محروم ترین لوگ فرق کا زیادہ افتخار صاحب دنیا کے سیاسی معاشی عدم استحکام والے ممالک میں بھی ان دور میں وہ کھیلوں میں کامیاب رہے ہیں پھر ایسے ادارے ہی بند کر دینے چاہیے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ناکام کون ہے میں حسن نصار کے اتنی خوبصورت لفظوں کے چناؤ کے بعد کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ ان کا بیان سمجھ لیں میرا بیان ہے مطبع آپ سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے یہاں تک پہنچنے کی ذمہ داری نہیں باری نہیں میں چھوڑ رہا ہوں باری تمہارے لئے افسار کہ تم اس پر زیادہ اچھا پلیک کر میرے لئے چھوڑیں میں ہمیشہ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ میرے اور حسن نصار کے درمیان بڑھنے والی محبت کو پرداشت نہیں شدید خانہ جنگی اور معاشی طور پر کمزور ممالک بھی ورلڈ کمتا جیتے رہے آپ اسے بات کرنا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے سپورٹس کا پتہ ہے میرا دوست کتابوں میں بھی چھپی ہوتی چیزیں اخباروں میں ہوتی ہے کہ پھولوں کا ہار دینا سپورٹس نہیں ہوتا کھیل میں دھیان نہیں تھا مطلب ہے ذہنی صحت اور جسمانی صحت پر توجہ نہیں ہم بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اب سارسا بھائی سامنے میں رکھیں گے پروگرام کے آخرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بات کریں پیریس اولمپکس کی چوبیس کروڑ کے ملک سے صرف ساتھ کھلاڑی اور وہاں بھی قریباً باہر ہو گئے ہیں شہزاد صاحب وسائل کی کمی ہیں اناڑی کھلاڑی ہیں ناہل حکومتیں ہیں فیڈریشنز کے اوپر ریٹائیڈ بیروکریٹ فوجی افسران سیاستدان سبھی رہے اپنی اپنی جگہ مگر اٹھا نہیں پائے اس بات کو کوئی بھی آگے نہیں جا سکے کھیلوں میں کس پہ ذمہ داری ڈالے میں دیکھیں ایک تو آپ کا جو اقتدائیہ تھا جب آپ نے جملہ شروع کیا وہ بڑا زبردست آپ نے کہا فرانس کے دل پیریس یہ ایسے بات نکلی جیسے دل سے بات نکلتی ہے نا تو جہاں پر پیریس کی بات ہو اور اس کو فرانس کا دل کے ساتھ شروع کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کا اڑ کے وہاں گزیتری کے سے پہنچ جائے ظاہر ہے اس صورت میں نہ پہنچنا وہاں پہ افسوس کا مقام ہے اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ چوبیس کروڑ میں سے صرف سات کھلاڑی لیکن یہ ہی آپ بھول گئیں کہ چوبیس کروڑ میں سے چوبیس سرکاری سات ممبران ہے سات کھلاڑیوں کے سات کھلاڑی ہیں اور چوبیس کروڑ میں چوبیس ممبران سرکاری عددار بیجی ہے اس سارے طائفے کے اندر جو آپ کا گروپ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کی کمی نہیں ہے یہ جو سرکاری اور یہی اسی کے اندر آپ کا جواب ہے بھگمات بھی ہیں وہاں پہ لوگ باقی ماشاءاللہ سرکاری عددار بھی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہیں سب ماشاءاللہ بڑی اچھی وہاں پہ پیریس کے اندر بیٹھے ہیں فرانس کے دل میں یہ سب لوگ جو جاتے ہیں مختلف ارگنیزیشنز بورڈز سپورٹس اسوسییشن بیس بیس سال چار چار سال یہ سب دھیاڑیاں لگاتے ہیں پاکستان ہاکی پاکستان ہاکی جو کسی وقت ورلڈ چیمپئن اور علمپک چیمپئن تھا آج دنیا کی رینکنگ کے اندر سولوے نمبر پہ ہے سکسٹین پوزیشن تو اس سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ گراوٹ ہے تو کہاں تک کی گراوٹ ہے شاید سولوے کے بعد اور کوئی شاید قوم کھلتی نہیں ہے اس لیے ورنہ ہم وہاں بیٹھے ہوتے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس جنہوں نے سوائے یاشیاں کرنے کے سوائے پیسے کھانے کے ہاکی کے اندر ہاکی اسوسیشن کے اندر جس قسم کے الزامات ایک دوسرے کو پر لگے ہیں پیسوں کے غبن کے اور ان کے نام بھی ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا بیٹھ کے نام ہیں لوگوں کے ان کھلاڑیوں کے ہم کہاں دینا کہ سپورٹس کے جو لوگ ہیں ان کو بیٹھایا جائے جاتے ہی اس لیے سارے کے سارے اپنے ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروپیشنل لوگ جاتے ہیں کہ یار کچھ دو چار دنوں کے دو سالوں کے چار سالوں کے دیاریاں لگا لو پھر کہاں موقع ملے گا تو اس لیے جس قسم کی کرپشن جس قسم کا پیسہ دیسری بات پاکستان جس حالت میں آج بیٹھا ہے جہاں روٹی کا پرابلم ہے لوگوں کو وہاں پر آپ کسا ریسورس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ جا کے سپورٹس کو دیان کریں یہ تو خیر اس کے کونسیکنسز ہیں جہاں پہ ہم آئے ہیں پیسہ کھایا گیا کرکٹ کے اوپر پورا دیان دے دیا ہر طرف سارا چیز کرکٹ پہ چلے گئی جتنا پیسہ کرکٹ میں ہے کھا گئی کرکٹ تمام کھیلوں کو اور لوگوں جہاں جہاں پیسہ ملتا تھا لوگوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا اس سے کھیل کا کوئی باقی ہزار چیزیں ہیں میرے حال میں اس کے اوپر اگر کھیلوں کے اوپر تو ایک پورے کا پورا آپ پروگرام بھی کریں تو شاید کم پڑے لیکن بہرحال یہ چمام چیزیں مل کے پاکستان آج مقام پہ پہنچا جہاں پر ہم کھڑے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کھرادی ہیں ان کی بھی داد دیں جو گئے ہیں جو ساتھ پہنچے ہیں وہ کالیفائی کر کے جانا پڑتا ہے بخام خام میں آپ چل کے نہیں جا سکتے تو کہیں نہ کہیں پہ کہیں شاہ میں کسی نہ کے جگہ پہ انہوں نے کوئی پروفارمس دے گی دی ہوگی جس کے ویسے اولمپکس کے لئے کالیفائی اب سار صاحب کرکٹ کا ذکر ہو گیا پاکستان کے گلی کوچوں کا کھیلے قومی کھیل تو پہلے ہی نہیں دیکھتا ابھی حالیہ ورلڈ کپ میں وہاں بھی بدترین کارکردگی رہی ہو جو گفتگو پروگرام میں ہو گئی ہے کرکٹ ہاکی اولمپکس کہیں بھی کھیل مطلب ہے کھیل میں کارکردگی کو بھی ہم بھولی جائیں مطلب ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہو گئی یہاں پر ظاہر ہے جب روٹی روزی کے معاملے سے نہیں ہم نکلیں گے تو کھیلوں کی باری کہاں پہ آئے گی دیکھیں کھیل بہت زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ کہ قوم کا موریل کیسا ہے موٹیویشنل لیول کیا ہے تو ہم ایک ڈپریس قوم میرا خالہ بن چکے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اور اس کی وجوہات میں میں نہیں جانا چاہتا تو اس وجہ سے جو ڈپریشن ہے ہمارے ہاں اس سے کریٹیوٹی آرٹ سپورٹس کلچر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ ایک دکھیا قسم کی شائری وہ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے وہ بھی باہر سار صاحب قطعہ کلامی کی معذرت میں یہ سوال اس لئے رکھ رہی ہوں کہ 96 میں سری لنکا میں شدید خانہ جنگی تھی انہیں ورلڈ کپ جیتا بھارت تراسی میں معاشی طور پر کمزور تھا انہیں ورلڈ کپ جیتا ویسٹ انڈیز میں سیول وارز رہی وہ چار ورلڈ کپ جیت گئے ٹھیک ہے لوگوں کے حالات صحیح نہیں مگر پھر اتنے سارے ادارے بنانے کی کیا ضرورت ہے اتنے ساری نوکریاں بانٹنے کی کہ وہاں بیٹ حکمرانی کریں وہ ادارے کیا کر رہے ہیں دیکھیں میری آپ پوری وجوہات سن لیں تین تو میں آپ کو اس کا جواب بھی مل جاتا کہ وہ کیوں ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے وہ خالی بیوروکریٹس کے وزرز کے لیے اور یہ جو افیشلز ہیں ان کے وزرز کے لیے بنای جاتے ہیں ادارے ونہ ضرورت نہیں ہے خانہ جنگی کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اور دو ریزنز ہیں دوسری ریزنز ایک تو ہمارے ہاں آرٹ ان کلچر اس کے فلرش نہیں کر رہا کہ ہمارے اندر وہ سپیرٹی نہیں رہے ہیں بہت نیرو مائنڈڈ ہو گئے ہیں دوسری بات ہے سیدھی سی بات ہے پیسہ کمرشلزم یہ دور کمرشلزم کا ہے جس گیم میں سپورٹس میں پیسے ہوں گے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی اس کی سپانسرشپ ملے گی ہمارے ہاں دپارٹمنٹل لیول پہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے کوئی سپورٹس کے لیے ایکٹیوٹی نہیں ہے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ سپورٹس پہ پیسہ نہیں خرج کرتے ایتھلیٹس پہ پیسہ نہیں خرج کرتے جن کی ٹریننگ کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک قوموں میں شعور بھی ہوتا ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ینگ سٹرز کو بچوں کو اس لیول پہ وہ ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے اپریچوٹ کس گیم میں ہے اس پہ ان کو ٹریننگ کیا جاتا ہے سکول کے لیول پہ کالج کے لیول پہ جو کہ سلنکا کی جیسے آپ نے مثال دی ویسٹ انڈیز کی دی تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں تو بچے اتنے سکولوں سے باہر ہیں اور جو سکول ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہوئی ہوئی ہے دنیا میں غریب ترین ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے عبادی میں ہم سب سے بڑے ہیں جو سب سے بڑے کی بات ہو رہی تھی باقی ہر چیز میں پیچھے ہیں تو جب ہم بغیر کسی پلاننگ کے عبادی بڑھاتے رہیں گے ریسورسز بڑھانی پائیں گے آپس میں ہر وقت لڑیں گے بے یقینی عدم استحقام اس ملک میں ہوگا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھول جائیں آپ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ